السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک آج میں آپ کے لئے لائی ہوں اسٹروری آئیس کیک جسے ہم فونڈن ٹوپر کے ساتھ بنائیں گے اور اس کے ڈیٹیل ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک باول لے لیں گے اس میں ہم نے تین بڑے سائز کے انڈے شامل کر دیئے ہیں انڈے ہم روم ٹیمپریچر یوز کریں گے اگر انڈے فریج میں رکھے ہیں تو آپ اسے آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکال کے باہر رکھ دیں تاکہ وہ روم ٹیمپریچر پر آ جائے اب ہم اس میں شامل کریں گے سیونٹی فائف گرامز شینی ایک چمچ وینیلا ایسنس اب ہم بیٹر کی مدد سے اسے ہائی سپیڈ پر بیٹ کریں گے ہمیں اسے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک ہمارا بیٹر فومی اور فلفی نہیں ہو جاتا اور کلر میں بھی یہ لائٹ ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا بیٹر فلفی اور فومی ہو چکا ہے تو یہاں پر بیٹر کا کام ہو گیا ہے ختم ہم بیٹر کو کر دیں گے اور یہاں پر اب ہم شامل کریں گے ڈرائی انگریڈینٹس تو یہاں پر میں نے سیونٹی فائف گرام میدہ اور آدھا جمچ بیکنگ پاورڈر شامل کر لیا ہے کھانے سے اس میں ائر بھر جاتی ہے اور اب ہم اس پیچولا کی مدد سے اسے کٹ اینڈ فولڈ میتھل میں مکس کر لیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے تین چمچ ویجیٹیبل آئل آئل شامل کرنے سے ہمارا کیک بہت زیادہ سوفٹ بنتا ہے اور اسے ہم مکس کر لیں گے ہمیں اسے آور مکس نہیں کرنا ورنہ ہمارا کیک نہیں پھولے گا اب ہم اس میں پنک جل کلر ایٹ کریں گے کیونکہ ہم یہاں پر سٹرابری کیک بنا رہے ہیں اس لئے ہم اس کا سپنج پنک کلر کا بنائیں گے تو ہمارا بیٹر یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے سکس انچ کا ہائٹیڈ مول لیا ہے جسے میں آئل لگا کر میدہ ڈس کر لیا ہے اب ہم اس میں سارا بیٹر ایڈ کر دیں گے اور ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے ائر بابلز ریمو ہو جائے پتیلے کو پری ہیٹ کرنے کے لئے میں نے ڈرگ دیا تھا 35 منٹس میں ہمارا کیک بیک ہوگا تو جب تک ہمارا کیک بیک ہوتا ہے تب تک ہم اس کے فانڈنٹ ٹاپرز بنا لیتے ہیں تو آج سے پہلے کبھی بھی میں نے فانڈنٹ ٹاپر بنانا آپ کو نہیں بتائے تو آج سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل ریسپی شیئر کروں تو یہاں پر میں نے ہائٹ کلر کی فانڈنٹ لے کر اسے فانڈنٹ رولر سے اچھے طریقے سے بیل لیا ہے اور یہاں پر میرے پاس کچھ پلنجرز ہیں اس نو فلیک کے پلنجرز سے ہم الگ الگ سائزز کے اس کے فانڈنٹ کے ٹاپرز نکال لیں گے تو بہت ہی آسانی ہو گئی ہے جب سے یہ پلنجرز آئے ہیں اور کرٹرز آئے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ کو کسی بھی آن لائن مارکٹ سے آپ اسے منگوا سکتے ہیں بیک ہاؤس پر بھی آپ کو مل جائیں گے اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ اسے بائے کر سکتے ہیں تو اسے آپ نے ایک دن پہلے ہی بنا کے رکھنا ہوتا ہے تاکہ یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اگر یہ ڈرائے نہیں ہوں گے تو آپ اسے کے کے اوپر پلیس نہیں کر سکتے یہ پھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر میں نے وائٹ کلر کی ایک اور فانڈنٹ لی ہے اسے اسکوائر شیپ میں میں کٹ کر لوں گی کیونکہ یہاں پر میں نے بلیک ایڈیبل مارکر سے میسیج لکھنا ہے ڈیمانڈ کے اکارڈنگ ہی اس کے کو بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایڈیبل مارکر سے جو مجھے میسیج کسٹرمنٹ نے کہا تھا تو میں وہ اس پر لکھ دوں گی تو کیک کی ڈیکوریشن کے لیے جو بھی ٹاپرز ہوتے ہیں یا ڈیکوریشن ہوتی ہے میری کوشش ہوتی ہے میں اسے ایڈیبل چیزوں سے ہی کور کروں اور آرٹیفیشل چیزوں کا یوز بہت کم کروں تاکہ جب کیک کھانے لگے تو ان کو اس چیز کی ٹینشن نہ ہو کہ یہ کھانے والی چیز ہے اور یہ نقلی چیز ہے اس کو ہٹانا ہے اس کو کھانا ہے تو پھر کسٹرمنٹ کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ایڈیبل مارکر بھی آپ کو بہت آسانی کے ساتھ مارکٹ سے مل جائیں گے اس میں چار کلرز کا ایک سیٹ الگ آتا ہے اور بلیک کلر کے مارکرز آپ کو الگ سے مل جائیں تو جیسے آپ کراچی میں یا لاہور میں یا کہیں بھی بڑے سیٹی میں رہتے ہیں تو وہاں پر آپ سرچ کر کے مارکٹ سے آسانی سے یہ چیزیں لے سکتے ہیں اور اگر آپ کسی چھوٹے شہر میں رہتے ہیں تو آپ اسے آن لائن بائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ریڈ کلر کی فانڈنٹ لی ہے آپ چاہیں تو ریڈ کلر کی فانڈنٹ بھی بائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں لے رہے ہیں آپ کے اتاں یوز نہیں ہے تو آپ وائٹ کلر کی فانڈنٹ میں ہی ریڈ کلر کو ایڈ کر کے ان ہرٹس کو بنا سکتے ہیں تو جو آپ کے لئے آسانی ہو تو یہاں پر میں نے کٹر کی مدد سے ہارڈ شیپ کے شیپس کو کٹ کر لیا ہے اور اسے ڈرائے کرنے کے لئے آور نائٹ اسے ڈرائے کرنے کے لئے رکھوں گی تاکہ جب میں اسے پلیس کروں تو میرے لئے مشکل نہ ہو اور یہاں پر میں اب چھوٹے ہارڈس بھی نکال لوں گی پلنجر کی مدد سے یہ بھی آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں کیونکہ جب آپ خود کوئی شیپ بنانا چاہیں تو وہ سیم ایز شیپ نہیں بنتی اور فینشنگ کے ساتھ نہیں بنتی لیکن ان کٹرز اور پلنجرز کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سی شیپ ان کی نکلتی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ آپ اسے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میرے سارے ہی ٹاپرز ریڈی ہو چکے ہیں میں اسے ایک سیف جگہ پر آور نائٹ کے لئے درائے ہونے کے لئے رکھ دوں گی تو یہاں پر میں نے ویپ کریم کو ویپ کر لیا ہے بہت اچھے طریقے سے اب ہم اس میں شامل کریں گے دو چمچ بھر کر سٹرابری جیم یہ میں نے اپنے گھر میں ہی بنائی ہے میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ویڈیو مجھ سے ہو گئی ادھر ادھر تو وہ میں اس میں ایڈ نہیں کر سکتے لیکن انشاءاللہ بہت جل میں اس ویڈیو کو بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی یہ بن کے تیار ہوتی ہے آپ کو باہر سے لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں اور یہاں پر میں اسے سوکنگ کرنے کے لئے دودھ کا استعمال کر رہی ہوں دودھ میں میں نے ایک چمچ دو چمچ چینی اور ایک چمچ سٹرابری جیم شامل کر کے اسے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے وینیلا کیک ہو یا سٹرابری اس کو اگر آپ دودھ کے ساتھ سوک کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے بہت سوفٹ اور بہت موائسٹ بن کے تیار ہوتا ہے تو اب یہاں پر ہم نے کیک بورڈ لے لیا ہے میں نے کیک کو تین لیئرز میں کٹ کر لیا ہے اور اس پر سٹرابری بپ کریم میں اپلائے کروں گی تو یہاں پر میں نے بپ کریم کو ایک پائپنگ بیگ میں بھر لیا ہے اب میں اس پر آدھا چمچ سٹرابری جیم پہلے ایڈ کروں گی اسے سپریڈ کرنے کے بعد یہاں پر میں نے سٹرابری چنکس بھی ایڈ کروں گی اس کی فلنگ کروں گی اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور جب میں نے کسٹرمرز کے ریویوز سنے تو میرا تو دل ہی بہت خوش ہو گیا تھا کیونکہ کسٹرمرز کے ریویوز بہت ہی اچھے تھے ان کو یہ کیک اتنا پسند آیا جس کے کوئی حد نہیں انہوں نے بہت اچھے ریویوز دیئے تو جب کسٹرمرز کے ریویوز بہت اچھے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہماری محنت فل ٹائم اچھے سے وصول ہو چکی ہے تو ہمارا دل اور زیادہ کرتا ہے کہ ہم اسے اور زیادہ اچھے طریقے سے بنائیں تو اب ہم نے اس کی تھرڈ لیئر کو بھی بہت اچھے سے سیٹ کر لیا ہے اور ہم اس کی کریں گے کوٹنگ تو یہاں پر ہم کرم کوٹ کر لیں گے پہلے کرم کوٹ کرنے سے اس کے کرمز وہ کور ہو جاتے ہیں پھر ہم جب اس پر فینشنگ کی لیئر لگاتے ہیں تو ہمارا کے بہت ہی فینشنگ کے ساتھ بن کے تیار ہوتا ہے اس پیچولا کی مدد سے ہم اس کی ایکسٹرا کریم کو ریموو کر دیں گے اور اس کی کرم کوٹ کو کر لیں گے تو یہاں ہم ہمارا کے کرم کوٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی فائنل لیئر کو اپلائے کر رہے ہیں تو یہاں پر سیم وہی کریم ہی ہم یوز کر رہے ہیں اور اب ہم اس پیچولا کی مدد سے اس کی کریم کو ایوینلی سپریڈ کر دیں گے تو یہاں پر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کیک بھی بلکل پرفیکٹ بن جائے گا بیکوز یو نو پریکٹس میکس پرفیکٹ تو اس کی آپ پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ بھی پرفیکٹ کیک بنانا سکھ جائیں گے یہاں پر ہم نے وائٹ چاکلیٹ کو کرش کر لیا ہے قدو کش کر لیا ہے ہم نے وائٹ چاکلیٹ کو اور اسے ہم سپرنگل کریں گے سارے کیک کو ہم اس چاکلیٹ سے کور کریں گے تو ہمارے ٹاپرز ہو چکے ہیں ڈرائے اب ہم اس پر اپلائے کریں گے ایک جس کا آپ نے بہت اچھے سے دھیان رکھنا ہے فونڈنٹ ٹاپرز کو آپ تب بھی اپلائے کریں جب آپ نے کیک کو ڈلیور کرنا ہو پیک کرنا ہو اس سے پہلے آپ فونڈنٹ ٹاپر کریم کیک پر اپلائے نہیں کریں گے ورنہ اس سے پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں اور سارا کیک کا لکھ خراب ہو جاتا ہے تو یہ ایک ٹپ ہے جسے آپ ضرور اپنے مائن میں رکھئے گا تو جب بھی آپ نے کسٹمر کو کال کرنی ہے کہ آپ کا کیک ریڈی ہے اب میں پیک کرنے لگی ہوں پھر ہی آپ اس پر فونڈنٹ کے ٹاپرز کو اپلائے کریں گے تو یہاں پر میں نے پہلے کسٹمر کا نیم ٹاپر بنایا تھا تو مجھے کسٹمر نے کہا کہ آپ تھوڑی سی چینجنگ کر دیں انہوں نے پھر ٹاپر چینج کروا دیا انتل حیات لکھوایا تو میں نے وہ بھی بنا دیا تو میں نے دونوں ہی ٹاپر ان کے ساتھ اس میں سینڈ کر دیے کیونکہ اب میرے تو کام کا تھا نہیں تو میں نے کہا آپ دونوں ہی ٹاپر بعد میں اس پر اپلائے کر لیجیگا جب آپ کیک کو کٹ کریں گے تو یہ بھی کسٹمر کو بات بہت پسند آئی تو انہوں نے مجھے پکس وغیرہ شیئر کی اور کیک کے ریویوز بھی دیے تو ہمارا یہاں پر کیک بن کے تیار ہو چکا ہے اب لاس میں ہم اس پر ایڈیبل سپرنکلز کو سپریٹ کریں گے تو یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اس پر ایڈ کریں ورنہ اسے اسکپ کر دیں تو ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے آپ کو یہ کیک کیسا لگا مجھے فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ